بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس آل اٹھاری سمکر کو ڈیسکس کر رہے ہیں الیکٹرکل سیکر ہیٹی کتاب اس کا نام ہے Utilization of Electrical Energy اس کا کوڈ ہے 1823 اس کا ہم چپٹر نمبر پانچ کوئی کو ڈسکس کر رہے ہیں چپٹر کا نمبر پانچ کا نام ہے الیکٹرکل ہیٹی اس کی ہم فرنسز کو ڈسکس کر رہے تھے فرنسز کا مطلب ہوتا ہے بٹھی تو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے اس کی دو فرنسز ڈسکس کی تھی جس کو ہم نے resistance فرنسز کا نام دیا تھا لیکن آج ہم اس سے آگے والی دو فرنسز ڈسکس کر رہے ہیں جت کا نام ہے induction furnace پہلے ہم induction کو دیکھیں گے induction کیا ہوتا ہے ہم نے فرائڈے کے قوانین پڑے ہیں اس نے کہا ہے کہ جب کوئی کنڈکٹر کسی magnetic field کو قطع کرتا ہے تو اس کے اندر EMF پیدا ہوتی ہے اور اس نے اپنے دوسرے قانون میں کہا ہے کہ پیدا چکتا EMF جو ہے وہ flux کی راست ہونا سید ہے اور اس کے بعد ہم نے transformer میں پڑا ہوئے transformer کیا ہے دو وائرڈنگز اور مشتمل ایک ساتھ کی مشین ہے جو میوچل انڈکشن کے حصول پر کام کرتی ہیں میوچل کا کیا مطلب ہے باہمی عمالیت مطلب کہ ایک مقناتیس کو ہم لوہے کے قریب رکھتے ہیں تو وہ لوہا بھی کیا بن جاتا ہے مقناتیس بن جاتا ہے یہ ایک سادھا سی مثال ہے میوچل انڈکشن کی تو آج ہم نے ایک فرنس ڈسکس کرنی ہے جس کا نام ہے انڈکشن فرنس جس کی دو ٹائپ ہیں core ٹائپ اور core لیس ٹائپ اس کو ہم direct فرنس بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم indirect فرنس کہتے ہیں پہلے آج ہم core ٹائپ انڈکشن فرنس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ پہ پہلے ہم نے ایک core استعمال کی ہے یو ٹائپ پھر اس کا درمیالی بازو جو ہے لیپ جو ہے جس کو بائنڈ کر کے اس سے دو تارے سینل فیز میں دو تارے جبکہ ٹری فیز کے اندر تین تارے ہم سپلائی کے لیے نکال لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس primary core ہو گئی یہ ہمارے پاس primary binding ہو گئی یہ ہمارے پاس secondary core ہو گئی اور یہ ہمارے پاس secondary binding جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہوتی یہ وارٹک کیسے concern ہوتی ہے کیسے تصور ہوتی ہے جس چیز کو ہم melt کرنا چاہ رہے ہیں جس چیز کو ہم پگلانا چاہ رہے ہیں یاد رکھے گا یہ فرنس ہم صرف ان الات کو ان داتوں کو پگلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو بللی کی اچھی ریڈسٹری ہیں اس کے علاوہ اس کیا دھات ہونا ضروری ہے جس کو ہم ربڑ کو اس طریقے سے ملٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم primary کو انرجائز کریں گے primary کے اندر وہ flux قطر ہوگا وہ flux لنک پر ایک اسکینڈری کی طرف سکینڈری لنک کرنے سے یہاں پہ ہم یہ ٹھوس مٹیئر رکھیں گے جس کو ہم پگلانا چاہ رہے ہیں یاد رکھیں کہ اس چیز کو ہم پگلائیں گے اس کو ہم نام دے کے چارج کا یہ ہمارے پاس primary سیٹ اپ ہے اور یہ ہمارے پاس secondary ہے لیکن اس کی secondary core ہے لیکن secondary winding نہیں ہے اب secondary winding نہیں ہے تو secondary winding کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا ہم نے اس چارج کو استعمال کرنا ہے جس کو ہم پگلانا چاہ رہے ہیں مطلب کہ اب جب ہم اس کو سپلائی دیں گے سپلائی دینے سے یہاں پہ مگناتیسیت پیدا ہوگی فلکس پیدا ہوگا وہ فلکس سکینڈری کی طرف لنک کرے گا وہی فلکس کس پہ اثر انداز ہوگا secondary side پہ اثر انداز ہوگا اگر یہ ٹھوس ہے لٹھ نمہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی پگلنا شروع ہو جائے گی لیکن یاد رکھئے گا یہاں پہ جب ہم اس کے crucible سے جس کے اندر یہ بند ہوتی ہے فرنس جب ہم اس کو خالی کریں گے تو اس کو مکمہ دور میں خالی نہیں کریں گے بلکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اندر رکھ لیں گے تاکہ اس کو ملٹ ہونے میں پگلنے میں کیا ہو آسانی ہوگا تو یہ ہمارے پاس کو فرنس تھی یہ تھی کور ٹائپ یا اس کو ہم ڈیریکٹ فرنس کی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کور لیس ٹائپ ہوں یہ ہمارے پاس وہ چار ہے جس کو ہم پگلانا چاہیں بات یاد رکھیں گا کہ اگر تو یہ نان مٹل ہے چارج تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے پاس مٹل ہے تو پھر ہمیں اس کے اندر ایک مگنیشم ایک سائیڈ ایک کورڈر ہوتا ہے جس کو مکمل طور پر اس کو کور کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر جو وہ اکسیڈن نہ جائے اکسیڈن جانے سے شاہر سرکر کا خلچہ لے ہو تو کیا ہوتا ہے یہاں بھی آپ نے کیا کیا ہے اس کو ہم کور لیس ٹائب کہتے ہیں اور دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں انڈریکٹ میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں جو حرارت کی منتقلی کا مہتڈ ہے وہ ریڈییشن ہے نہ کہ ڈریکٹ مہتڈ ہے تو یہاں میں ہمیں کی جو میں نے ڈاڈ ڈیرز بنائی ہیں یہ جو ہے یہ خالو کنڈکٹر اس طرح لکھ لیا خالو کنڈکٹر کونسا ہوتا ہے یہ پائر شما ہوتا ہے جو اندار سے کھوکلا ہوتا ہے اس کے الانس Are اس سے کھنڈکٹر کے صرہ لکھ ہوتی ہے บلگ اس کے احسان ہوتا ہے اس کا ویڈ ڈیرز نکال ہوتا ہے جو ہم چی jumper وبیم ہے اس کے اندر ہوا ڈیرز ہوں ہما ہم ہالو کنڈکٹر ہے اس کو ترجمہ رہیں خالو کنڈکٹر ہمیشہ کیا ہوتا ہے پائر کلی میں ہوتا ہے اس کے اندر کنڈکٹر کو نکال لیا جاتا ہے پائر کلی میں ہوتا ہے اکھا اندر کے اندر کے اندر یہ خ Little الع informative ہیٹ پر ڈیوس ہوتی ہے داری بار جب فنکرانٹ مجھے لے گے ہیٹ پر ڈیوس ہوگی وہ ہیٹ جو ہے وہ ریڈیس کی قدر کی اس چارج کو نتبیل ہوگی اور چارج کیا ہوتا میٹھ ہونا شروع ہو جائے گا یہ ہمارے پاس جو فرنس تھی یہ ایک بورلیس ٹائپ فرنس ہے نیکس ٹام فرنس ڈسکس کریں گے وہ آرک فرنس ہوگی اکنے خیال رکھے گا اللہ حافظ